ویلکم ٹو آبر چینل دوستو ارپل جیوکر ٹرام سے رام جنون کی نیکس ٹرانوالی اپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہ رہیں کہ سچیلہ شانی کو ملنے کے لیے جاتی ہے شانی کو کہہ دی کہ تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو تم تو محبت کے دعوے کرتے تھے تم تو مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے اس طرح مجھے تنہا کیسے چھوڑ سکتے ہو مجھے تو لگتا تھا کہ تم کبھی بھی اپنے دل سے مجھے نہیں نکال سکتے شانی کہتے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو بدلنا پڑتا ہے جیسے تم بدل گئی میں نے تو تم سے محبت ہی کی تھی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اس طرح اپنے راستے جدہ کر لوگی اب میرا تم سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں شانزے سے جو میرا تلق ہے میں اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہتا یہ بات سن کر سجیلا کہتی ہے کہ شانی تمہیں بھی شاید دولت ہی چاہیے تھی اس طرح تو تم اب گھر دماد بننا چاہتے ہو یہ بات سن کر ایک بار پھر بڑے ہی غصے سے شانی کہتا ہے کہ اس گھر میں بھی تو میں اجنبی ہی تھا اس گھر میں رہوں یا اس گھر میں رہوں شاید تم لوگوں کو تو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا سجیلا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے سجیلا شانی کو سب کچھ بتانے کے کوشش کرتی ہے شانی کہتا ہے کہ کچھ بھی تم کچھ بھی کہو گی اور میں تمہاری بات پر یقین کرلوں گا ایسا نہیں ہو سکتا تم جھوٹ پور رہے ہوں میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ شان سے ایسی نہیں ہے شان سے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کر سکتی شان سے تو مجھ سے محبت کرتی ہے اور اس محبت کو نبھانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ نادیا بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے نادیا نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے شان سے اور شانی کی شادی کے بعد جب وہ گھر واپس آتی ہے اور اپنی ماں کو کہتی ہے کہ آپ نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا شانی بھائی اس طرح ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے نادیا کو کلسم بیگم کہتی ہے کہ جو بھی فیصلہ شانی نے کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے شاید ہم اسی قابل ہیں ہم نے بھی تو شانی کی محبت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی شانی شانزے کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا اس کی محبت تو آج بھی سچھیلہ ہے یہ بات سن کر نادیا کہتی ہے کہ امی آپ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں میں آپ کو کہہ رہی ہونا کہ سب کچھ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا تو بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا شانی اور شانزے خود ہی اس گھر میں واپس آ جائیں گے کلسم بیگم کہتی ہے کہ نہیں شانی اپنی زید کا بہت زیادہ پکتا ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی اس گھر میں آئے گا یہ بات سن کر آپ نادیا بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میں شانزے سے بات کروں گی نہیں تمہیں کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں آنے والے اپسوٹ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ شانزے کے پاس سچھیلہ آتی ہے سچھیلہ کہتی ہے کہ تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری شادی ہونے کے بعد شانی مجھ سے بھی شادی کرے گا تم بھی اب مجھے اپنی زندگی میں شامل کرو گی یہ بات سن کر شانزے کہتی ہے کہ مجھے اپنا وعدہ اچھی طرح سے یاد ہے میں بس کوشش کر رہی ہوں کہ کسی نہ کسی طرح سے شانی میری بات مان لے ابھی میں ایسی کوئی بات نہیں کر سکتی سچھیلہ کہتی ہے کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گی اور اپنا وعدہ پورا نہیں کرو گی تو بہت پشتاؤ گی شانی تمہاری زندگی میں نہیں رہے گا تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ شانی اب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے یہ بات سن کر شانزے کہتی ہے کہ وہ تم سے محبت کرے یا نہ کرے لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گی شانی کی شادی تم سے ضرور ہوگی بس مجھے تھوڑا سا وقت دوں میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی یہ بات سن کر سچھیلہ کہتی ہے کہ اب وقت نہیں ہے کیونکہ میری ماں بھی مجھے مجبور کر رہی ہے اور میں زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکتی یہ سب کچھ آپ آنے والے ایپسوٹ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ اپنا خیارت و چند کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں